جی تو دس بجے بابو سر ٹاپ کا رسطہ بند ہے تو یہاں سٹیک نہ پڑے گا چلاس میں اور نہ کسی کو آنے دے رہے ہیں نہ کسی کو جانے دے رہے ہیں اچھا جی پھر یہاں پہ بابو سر کے بعد نہ پھر کچھ سفر کرنے کے بعد کوئی آٹھ دس کلومیٹر اور یہاں نران کے پہاڑوں میں اور یہاں چوڑیل بھی میں نے جن بھی دیکھا ہے جن بھی دیکھا ہے رات کو یہ جب ہم نہ سوا نو ہو گئے اور ہم اسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ اور اب یہاں پہ ایک ایسی ٹائم فس گیا اور ایک ٹرک فس گیا ہے ایسی بابرکت جگہ ہے نا اب اندھیرہ ہو چکے اور ساتھ پنتالیس کا ٹائم ہے ابھی تک ہم اس کردو روڈ بے ہیں یعنی اس کے پاس ابھی دیکھ ہوتے ہیں ابھی ہمارا دس پندرہ کلومیٹر کا سفر پڑے ہیں اور اندھیرہ ہو چکا ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہم اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے اس کردو سے نکل جائیں گے مطلب اس روڈ سے اس مان کہلاتا ہے اس سے نکل جائیں گے لیکن نہیں ہوا اندھیرہ ہمیں یہی ہو گیا بلاکج گئے ہیں تو ہم آرام سے نراندھ پہنچانا تھا جی ہاں جی دو گھنٹے میں ادھر پیچھے لگے ایک گھنٹہ آگے لگا تو اسی میں مارا ٹائمز آیا ہو گیا سارے لوگ نکلے ہوئے چلے ہوئے سفر کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہم بھی لگے ہوئے ان کے پیچھے اور اس موسم میں تو بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہم اگست میں گئے تھے کوئی نہیں اتنا راشتہ لیکن اس موسم میں تو بہت ہے ہر جگہ پہ ہے یا آج کل ٹرینڈ نکل چکے یہ نکل ہے مجھے یہ بھی نہیں سمجھا رہی وہ سکتے ہیں گھوم نہ پھرنا نہ آج کل لوگ شوکیاں بھی کر رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کے لئے صحیح بہت ہے آٹھ بچ چکے ہیں اور ایس ون روڈ ختم ہو گیا ہے مدہ صلی اللہ وہ سکردو والا روڈ ہے نا وہ ختم ہو چکے اور اب یہ کراکرم ہائی بھی شروع ہو چکے تو ابھی اس پہ پچاسی کلومیٹر کا مزید سفر ہے اور رات کے آٹھ بچ چکے ہیں مطلب ہم کوئی گھنٹا سارا اور سفر کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا مانتا ہے جو بھی شہر آگیا ہے نا ہاں سٹے کریں گے کیونکہ ذرا مشکل ہے رات کا سفر اس روڈ پہ رشت بھی ہوتا ہے ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے رات کا کیا ٹائم ہو ہے نو سوا نو ہو گئے ہیں اور ہم اسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ وہ مڑاکہ مشین فسی تھی اور اب یہاں پہ ایک ٹائم فس گیا اور ایک ٹرک فس گیا ہے ایسی بابرکت جگہ ہے نا ہے نا تو جی اب یہ نکلتے ہیں تو ہمیں بھی جانے کے رستہ ملتا ہے اچھا وہ جو سکردو روڈ تھا نا وہ تو کوئی شیطان کی ہاتھ کی طرح تھا اور یہ سفر ہم نے پھر بھی جلدی کر لی ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب نکلتا ہے نکل گئی نکل گئی بس یہ بڑی بس ہے یہ اب ہمیں ہمارے یہ تو ہے بھی کوئی اور کھا رہا کی بس ہے یہ ساڑھی نہیں ہے یہ مائی گریشن مائی گریشن پتہ نہیں کیا لکھا بہتا ہم اور نہیں اور تھی بھی بہت بڑی بندہ چلا رہا تھا ہمائی ساتھ ویسے بیٹھی تھی اچھا اُلٹی طرف ہے ان کا سٹیرنگ یہ باہر سے آئی ہے نا بس اس کا سٹیرنگ اُلٹی طرف ہے دس بچ گئے ہیں اور اب ہم چلاس پہنچ گئے ہیں اور چلاس کے بعد سفر شروع ہو جائے تھا بابا سرٹاوت کا چڑھائی ہو چڑھنی ہاں چڑھنی ہاں کسی جو اعترے تھے ہم چڑھائی بھی چڑھنی ہے جو اترے تھے ہم سائے 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 ہاں جی ہاں جی بلکل اور یہ دیکھو یہ بڑا خوفناک رات کا سفر کیا ہے ہم نے تیز 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 ہاں جی انیڈ فار سپیڈ ہوں بھی فار سپیڈ ارام سے گھولا آہستہ آہستہ تو دس بجے بابو سر ٹاپ کا رستہ بند ہے تو یہاں سٹیک کرنا پڑے گا چلاس میں اور نہ کسی کو آنے دے رہے ہیں نہ کسی کو جانے دے رہے ہیں چل کھائیں بابو چلاس میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا انہوں نے میری باروں نہیں مانی اچھے جی ویسے تو نہیں روکا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھی دس بارہ گھڑیاں کٹھی ہو جائیں تو مل کے سفر کیجئے آگے کا کیونکہ ڈینجرس ہے بابو سر ٹاپ تک اور کوئی انٹری فیس بھی لے رہے ہیں رات کے ٹائم دن میں نہیں لیتے یا ویسے انٹری کر رہے ہیں اگر فیس لی تو وہ بھی دے دیں گے نہیں تو صرف انٹری ہو رہے ہیں اچھا جی ابھی ہم پہنچے ہیں یہاں پہ آکے جانا ہے بابو سر اور یہ ہے چلاس کا وہ جنگشن سا ادھر جاتے ہیں وہ چترال والی سیڈ وہ دوسری اور اس سیڈ پہ جاتے ہیں چلاس اور اس سیڈ پہ جاتے ہیں بابو سر ٹاپ تو یہاں پہ سٹاپ کیا ہے انہوں نے پولیس والوں نے روکا ہوا ہے یہاں پہ گاڑییں کٹھی کر رہے ہیں یہاں پہ ساری ہیں اور دس پندرہ بیس گاڑییں کٹھی کر کے پھر یہاں سے روانہ کریں گے یہاں پہ دیکھیں سارے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ٹائم بچ چکا ہے دس کلک بچ یہاں سے جو ہی ایکزیٹ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اپنا سفر اگلہ کنٹینیو کرتے ہیں پھر بابو سر سے نیچے جہاں پہ بھی کہیں مناسب جگہ ملی وہاں پہ انشاءاللہ سٹاپ کریں گے تو پس آپ کی بواہوں میں ہمیں یاد رکھیے جی اور ہمارا یہ سفر کا خریر سے گزر جائے پرحال یہ سفر ہمارا اس دفعہ ایڈونچر ہی رہا ہے تقریباً یہ دیکھیں ساری گاڑی یہاں پہ کٹھی ہو گئی اور پھر کٹھی کر کے نہیں یہاں سے چھوڑیں گے گے چھوڑ دیں گے سب ہی کو ہم یہ گاڑی ہے ایک یہ والی گاڑی ہے ان کے ساتھ ہم آئیتے تو خیر انہوں نے بھگائی بھائی سب بڑی ہے ہم نے بھی ساتھ پھر بھگاتے رہے ہیں پچھے 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 سارے جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں حالکہ ہمارا موٹ تھا کہ جگلوٹ میں ہم رک جاتے ہیں لیکن پھر ان کی دیکھا دیکھیں مینہ ہم بھی چلتے گئے چلو خیر دیکھتے ہیں کیا بند سفر کافی سوہ دس بجے جائیں گے سوہ دس بجے انشاءاللہ پارہ بجے جا کے ہم کہیں نران کے قریب قریب پہنچیں گے دعائیں کریں جی اور کنٹینو کرتے ہیں سفر اپنا دس تیر پہ خلاصی ہوئی ہے اس والے پوائنٹ میں وہ جو چیک پوست ہے بابوسٹ آپ سے اوپر جو نیچے کی طرف آتے ہیں دلگلگت والی سائٹ پہ اور اب ہم سارے سفر پہ نکل چکے ہیں بیس گاڑیاں کٹھی ہوئی ہیں تو دیروہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ کٹھے جائیں جتنے بھی ہیں سارے موٹر سائیکل والے ٹرک اور کاریں سارے پھاگی ہوئی ہیں تو اب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں بابوسٹ آپ بابوسٹ ہم پہنچ گئے ہیں بابوسٹ یہاں سے 6 کلومیٹر ہے اور اگر ہمیں آدھا گھنٹہ وہاں ویٹ نہ کرنا پڑتا تو ہم گیارہ بجے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اب ٹائم آپ کو میں بتا دوں ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں گیارہ بائیس تو تقریباً 6 کلومیٹر کے بعد ہم بابوسٹ بابوسٹ ٹاپ کو کراس کر لیں گے اچھے انگل میٹ رہے گے صرف ہاں جی بلکل اور گیارہ بیس ہو گئے ہیں ہاں جی گیارہ بیس اور اگر وہ ہمیں آدھا گھنٹہ نہ اوثر ویٹ ہوتا تو ٹھیک ایک گھنٹے بعد ہم نے پہنچ جانا تھا یہ اللہ کا شکر ہے اور یہ چڑھائیں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم بابوسٹ ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی سخت چڑھائیں ہیں گاڑیوں کی بہت چڑھائیں ہیں بہت چڑھائیں ہیں بہت چڑھائیں ہیں بہت چڑھائیں ہیں اور اب ہم چلیں گے بابوسٹ ٹاپ سے آگے ہاں وہ بڑا وائی یا بٹھا کنڈی جہاں پہ بھی انسان ہیں ہاں یہ بالکل وائی پہ رہیں گے یہ بابوسٹ ٹاپ کی برف نظر آنے لگ گئی ہے اس کے جو گلیشئر نیچے آئے میں سارے اپرنام بھی لکھا ہوئے شہر یار اور یہ سارا پانی اس کا دھوپ نکل لے کی وجہ سے نا بگل بگل کے وہ برف نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں ساری یہ برف ہے ہاں یہ ساری برف ساری برف ہیں بڑی رسکی برف ہے دن میں آپ دھوپ نکلتی ہوگی اور رات کو یہ پھر بھی جم جاتی ہوگی تھنٹی بہت ہے یہاں پہ ہم نے شیشے بند کر دی چھینکیں مانے لگ گئے تھے سارے بندیں ایک دام سے گرمی سے آئے ہیں ایک دام سے سرتی ہیں یہ ہے بابوسٹ ٹاپ کی دکانیں اور اس کے بعد اب ہم اس سے نکل رہے ہیں یہاں وہ پیارا سا باز بھی تھا جس نے آپ سے آپ کے ساتھ تصویر بنائی تھی وہ بڑا پیارا تھا ہاں جی بالکل یہ ہوتل کھوڑ ہے یہ سارا بابوسٹ ہے یہ کیا لیکے بیٹھے انڈے اور وہ اچھا جی بھائی سب یہ ہے بابوسٹ ٹاپ اور وہاں پہ یہ دیکھیں ناگن ڈانس ہو رہا ہے یہاں پہ لڑکی جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہی ناگن ڈانس کر رہے ہیں تو خیر ہم یہاں سے بچھل سی چائے شائے پیتے ہیں تھوڑ سی گاڑی کو ریسٹ دیتے ہیں بڑی چڑھائیں چڑھ لیں ایسے نہیں اور بیگم کا حال پوچھتے ہیں کھولو کھول تھنڈ لے لو بس تھک گئی ہو بس چائے پی نہیں ہے میں تو پیوں گا بھئی تھوڑ سا گاڑی کو ریسٹ کرتے ہیں میں تو پیوں گا بھئی پیوں گا پیوں گا بھائی سب بہت تھنڈ ہمارے کپڑے بھی یہ ہیں ایسے شارٹ پہنا ہوا ہوا شارٹ کھانے شانے ہیں سارے بھائی سب چائے ملے گی ایک کام چینی والی چائے کام لازمی کام رکھنا کام لازم بھائی 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 ہماری بھائی بھائی آٹھ بھائی 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 روک پیچھ بھائی یہاں پہ نا وہ سم لائٹے آپ کا نظر آ رہی ہیں تو کچھ ہماری گاڑی یہاں پہ کھڑی ہو گئی تو انہوں نے یہ اس لیے رکھی ہیں کہ کوئی پانچھیں گاڑییں بے کٹھی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم اکٹھی یہاں سے نکالیں گے تو اس لیے پھر یہاں پہ لائن لگ گئے یہ مطلب جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے نا ان کی طرف سے اس طرح روک لیتے ہیں اکٹھی اکٹھی کر کے نا اس راستے پہ پہیتے ہیں تو اچھے بات ہے ویسے یہ اچھا لگا ہے ان کا نا یہ والا سین بھی وہ اور بھی ایک گاڑی آ گئی ہے اس طرح اور بھی آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ یہاں سے نا کٹھے نکلیں گے ہم ریسٹورنٹ پہنچی کر میں سو رہی تھی اور تو صور کہتے کھانا کھائی لیں میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی ایسا جی یہ بیگم ہے سو سو کے بڑی سو گئی اچھا فائنلی ہمیں ملی گیا مون ریسٹورنٹ تو ابھی بیس آپ یہاں سے کرتے ہیں کھانا اور بارہ بج کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں مون کا اپنے نام سنا ہوا بڑا نام اس کا جی اور کہہ ریسٹورنٹ بھی بہت بڑا بنایا ہوا تو چلے آئے ہمارے ساتھ اور ماشاءاللہ سے بابو سار سے یہاں تک کا جو یہ بیسل کا علاقہ ہے یہاں تک کا جو سفر ہے نا بہت اچھا گزر گیا الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ سفر اور کرتے ہیں پھر جا کے نا کوئی سٹے کرتے ہیں ٹائم چکے پونہ ایک بارہ ساڑھے بارہ پونہ ایک ہو چکے رات کا تو اس ٹائم بھائی صاحب مزید سفر نہیں کیا جا سکتا بس کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا کبھ جو نیکس جو بھی آیا گیا نا ہوتل بغیرہ وہاں پہ انشاءاللہ سٹے کرنے گے تو آئیں کھانا شروع کرتے ہیں کھاتے ہیں بھائی صاحب بڑی گاڑی جلالی سر گھوم چکے سارا آچھا جی مون ریسٹورینٹ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ڈائنئی ایریا انہوں نے بنایا ہو کافی زیادہ ماشاءاللہ کافی کسٹمر بھی ہیں لیکن ابھی تھوڑے ہیں چونکہ تین گاڑی ہیں یہ کھڑی ہیں کچھ گاڑی ہیں ادھر بھی کھڑی ہیں شیری یہاں سویا ہے شیری یہ دیکھیں اور یہ بھی سویا ہے گندی سی چادہ روڑ کے دیکھنا بھائی صاحب تھک گیا ہے رات کے دو بج رہے ہیں بھائی صاحب یہاں پہ نا یہ مون ریسٹورینٹ پہ ہم رکھے تھے کھانے کو ابھی ہے لیٹ تو ہم نے کہا تھوڑا سا سو لیں نید پوری کر لیں ہم دونوں باپ بیٹا نہ پھنچوں میں نے اٹھانا کوئی نہیں ہے کھانا تو کوئی مسرح نہیں ہمیں ہمیں نید اتنی آئی ہے کھانا نہیں کھاؤ گے کھانا آپ نہیں لگی لٹک جائیں گے ایسے ہم دو بندے سوئے پہ گرمی بڑی ہوئی پڑی ہے چلو بس اب سوئے رو شہری کھانا کھائے گا شہری شہری صرف ٹانگے ہلا کے جواب دیتا ہے اچھا چلو سو جاؤ آپ لوگ چادر اوپر کر لو اوپر کروں ہمارا کھانا آ چکا ہے یہ بریانی ہے یہ وہ ہانڈی ہے بائی ٹھانڈی مکھنی اور یہ روٹی ہے سلاد رائتہ یہ وہ شروع کرتے ہیں پیسی ان کے چارجیز کم ہیں باقیوں کی نیزبت تو کونٹیٹی بھی کم ہے یہ تو ہے اب کھانا ٹیسٹ کر کے پھر آپ لوگوں پتائیں گے کہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے مون ریسٹوڈنٹ سے ناران کا مشہور ترین بیسر میں ہے اور کھانا کیسا تھا بس آپ کو بتائیں کہ پرائیس کم ہے تو کونٹیٹی بھی تھوڑی ہے لیکن ٹیسٹ ہے مطلب اچھا بنا ہوتا ہے تو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کو کھانا ملے مطلب پنجاب کے جیسے پنجاب میں ملتا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں کو یہاں بھی مل جائے گا اور ٹیسٹ اچھا ہے مطلب کوشش بھی اچھی ہے تو ہم نے فرس ٹائم ٹرائی کیا جنہوں نے کیا وہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اور اب ہم آگے جا رہے ہیں ادھر اوڑاوئی اور بٹا کنڈی کی جانب یعنی ناران کی جانب تو یہاں سے ہے تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر اور ٹائم پونے دو بچ چکے پونے دو ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں سفر کرتے ہیں اور رش کم ہے کیونکہ آنے والے بہت کم ہیں صرف ہم جانے والے ہی ہیں اور رستے کھولے ہیں پہلے ہم سمجھے تھے کہ بند ہوتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ بند ہو جاتا ہے چار بجے کے بعد لیکن نہیں اب کھلا ہی رہتا ہے بڑھوئی شروع ہو گیا بڑھوئی ہے پتہ نہیں کیا نام ہے صحیح جو بھی ہے پر وہ شروع ہو گیا ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کافی لوگ پہنچ گئے ہیں ہم نے نا مون ریسٹورنٹ سے اکیلے سفر کیا مجھے جگہ جگہ سائن بورڈ یا کوئی چیز نظر آتی تھی نا مجھے لگتا تھا کوئی چیز کھڑی ہے جین بھوگت اس طرح کوئی چوڑیل اس طرح وہ ساری گاڑیاں پہلے نکل گئیں ہم کھانا شانا کھاتے لے دو اور ہم بالکل اکیلے آئے ہیں بہت سنسان تھی اور سائیڈوں پہ پہاڑ تھے ایسے لگتا تھا جین بھو تُترے میں وہ جو پہاڑوں پہ جانور نہیں رہتا تھا وہ بھی سڑک کے بیچ میں کھڑا تھا تو میرا تو بڑا دل کانپ رہا تھا اس ہی ہوتل پہ چلتے ہیں جس پہ پہلی رکے تھے ہاں اس سے پوچھتے ہیں ہاں آگے ہیں تو یہ بھی بہت سارے اور شکر ہے جاگے میں ہیں نہیں تو دو بج گئے ہیں ہم نے کہا تھا کہ سو نہ گئے ہوں یہی وہ پتھر والا ہوتل ہے اس سے کتنا دیا تھا ہم نے چار جی تو میرے بہنوں بھائیوں اس ٹائم تقریباً تین بجنے والے دو بج کے تریپن منٹ ہو چکے ہیں اور ہم بڑا بھائی میں اس ہوتل میں لیکن کمرہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ الحمدللہ یہاں تک شکر الحمدللہ تو مطلب رات کا سفر کیا ہے فاس ٹائم بڑا لمبا چوڑا سکردو سے سیدھا ہم یہاں آئے ہیں وڑا بھائی نران میں تو رات کا سفر کیا ہم نے تقریباً سکردو جو تھا نا اس کے روڑ پہ ہی تھے تو ہمیں اندھیرہ ہو گیا تھا اور یہاں اور یہاں جن بھی دیکھتا ہے رات کو یہ جب ہم نا مون ریسٹورنٹ سے آگے نکلے ہیں تو بیگم بڑی ڈری ہے ہم اکیلے رہ گئے تھے سارے لوگ تقریباً نکل گئے پہاڑوں سے نیچے اُتری ہوئی تھی نکلی ہوئی تھی وہ جو آپ نے ایک ویڈیو میں انہوں نے آپ کو دکھائی ہے جو پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہی تھی تو کہ میں بھی ڈار تھا چکے کیلا کیلا بندہ مون ریسٹورنٹ سے اس بڑا بھائی تک یہ کو بند ہے 20-22 کلومیٹر تو بندتا ہے نا تقریب 18-20 کلومیٹر بندتا ہے تو یہ سفر ہم نے تنہائی میں کیا درشارے تو ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ مشمت باندھ کے ہم آگئے یہاں تک اور تین بچ چکے ہیں ابھی ہم نے مشمت کر دیا ہوتل میں اور کمرہ ہم نے لے لیا کمرہ ہمارا کچھ ایسا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں ایک بیڈ یہ ہے ایک بیڈ یہ ہے جس پہ میں سویا میں نے سونا ہے تو برحل یہ ایڈوینچر ہم نے کیا فرس ٹیم ایسی ایسی کر دیا کہ جلتے ہیں پیچھے واپس تو خیر ہے اچھا ٹیم گزر گیا الحمدللہ شکر الحمدللہ صاحب کچھ ٹھیک رہا اللہ حافظ اللہ حافظ